ایک شبہ کا ایزالہ میں یہاں کر دوں بعض لوگ ایک قول پیش کرتے ہیں اختلاف امتی رحمتن یہ قول ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے یہ قول پیش کیا جاتا ہے کیا امت کا اختلاف رحمت ہے آئیے ذرا اس قول کا تجزیہ کر لیتے ہیں اس کی تحلیل کر لیتے ہیں اختلاف امتی رحمتن میری امت کا اختلاف رحمت ہے علمہ سبکی فرماتے ہیں کہ اس قول کی سند نہ تو میں نے کوئی ضعیف پائی اور نہ صحیح پائی نہ موضوع پائی اس قول کی کوئی سند ہی نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ بے سند بات ہے جس قول کے پیچھے کوئی سند نہ ہو وہ پائے استناد کو کیسے پہنچ سکتی ہے علمہ سبکی فرماتے ہیں اس کی کوئی سند زعیف بھی نہیں کوئی سند موضوع بھی نہیں اس کی سند ہی ہم نے نہیں پائی ہاں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ایک قول ملتا ہے القفایہ فی علم الروایہ خطیب کی اور تاریخ دمشق ابن آساکر کی اس میں قول ملتا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن میری امت کا اختلاف رحمت ہے ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے اختلاف اصحابی لکم رحمتن میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے امت کا اختلاف رحمت نہیں صحابہ کا اختلاف رحمت ہے آئیے ذرا اس قول کا بھی تجزیہ کر لیتے ہیں محدثین نے جب اس قول کی سند کی جانچ پڑتال کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کئی راوی گر بنے سب سے بڑا راوی جو اس میں ہے سلیمان ابن عبی کریمہ تو سلیمان ابن عبی کریمہ جو ہے اس کے اوپر ابن عبی حاتم کا یہ تفسرہ ہے جرح ہے ان کی کی ازائیف الحدیث ہے اور اس سند کے اندر ایک اور گر بری ہے کہ زہاق انیل آمش زہاق کا سما آمش سے ثابت نہیں ہے اور جو ایبیر کے اوپر بھی جو ایک راوی ہے اس کے اوپر بھی کلام ہے لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے کونسی اختلاف و اصحابی لکم رحمت یہ قول بھی صحیح نہیں ہے اور یہ اگر کہا جائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے صحیح نہیں ہے ایک چیز اور پیش کی جاتی ہے کہ اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تو ان میں سے جن کی بھی تم اختیدہ کر لو ہدایت پا جاؤ گے سوال یہ ہے کہ یہ جو قول ہے جسے حدیث بنا کر کے پیش کیا گیا ہے یہ صحیح ہے درست ہے یا نہیں ہے جب ہم اس کی سنت کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اس سنت کے اندر ایک راوی ہے حارس ابن غسین حارس ابن غسین جس کے بارے میں ابن عبدالبر کا تفسرہ یہ ہے کہ یہ مجھول ہے ظاہر ہے کہ جب اس راوی کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہے اس کا کچھ ہے کون ظاہر ہے کہ جب مجھول ہے تو مجھول راوی کی روایت پائے استناد پر کیسے پہنچ سکتی ہے لہذا اختلاف امتی رحمت الفاغ کے اختلاف کے ساتھ اختلاف اصحابی لکم رحمت نیز اصحابی کا نجوم یہ ساری کی ساری روایتیں ہیں جو اس بات کی تائید میں پیش کی جاتی ہیں کہ اختلاف کسی نہ کسی نہ یہ سے رحمت ہے بلکل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ ساری روایتیں پائے استناد کو اور درجہ استناد کو نہیں پہنچتی ہیں لہذا ثابت یہ ہوا کہ اختلاف یہ مزیر ہے اختلاف بہت ہی نقصان دے ہے اختلاف رحمت نہیں بلکہ این زحمت ہے اگر یہ رحمت ہوتا تو قرآن و حدیث میں اس کی حمت افضائی کی جاتی حوصلہ افضائی کی جاتی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ اختلاف کی تشتت اور افتراق کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہیں بھی اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی گئی لہذا ہم یہ کیسے مال لیں کہ اختلاف رحمت ہو سکتا ہے موسیقی بہت ہوتا ہے